تختہ یقین دعاوں کی منظر تک لے کر جاتا ہے سبر آپ کا آپ کو آپ کی منظر تک لے کر جاتا ہے توقل آپ کا قبولیت کی منظر تک آپ کو لے کر جاتا ہے بس جہاں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے موجزات ہوں گے کس طرح سے ہوں گے یقین جانئے انہی لمحوں میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لئے موجزات کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تم مانگو تو صحیح میں تمہیں عطا کروں گا اللہ سبحانہ و تعالی بے شک کاتیب تقدیر ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا سننے والا وہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہوتے ہیں اور جہاں ہر کوئی آپ کو گرانے میں لگا ہوا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آپ کو سنبھالنا ہے تو پھر کوئی گرا نہیں سکتا دنیا والے کہتے ہیں کس طرح سے ہوگا کب ہوگا لیکن یقین جانئے اللہ سبحانہ و تعالی کے ایک کن کی دیر ہوتی ہے اور پھر موجزات ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے جب مانگا جاتا ہے تو یقین سے مانگا جاتا ہے یہ نہیں سوچا جاتا کیسے ہوگا اور کب ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تم مانگو تو صحیح میں تمہیں عطا کروں گا آپ کیوں فکر کرتے ہیں کل کا کسی کو کیا پتا ہے اللہ پاک سے مانگے اور آج ہی مانگے دل کھول کر مانگے کیونکہ جب دنیا والے رسوا کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور سنبھال لیتے ہیں یقین جانئے پھر وہاں سے موجات ہوتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے وہاں آپ تھوڑا سا اور یقین سے مانگ لیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کس طرح سے آسانیہ ہوتی ہیں اور اسے آپ کے لئے خیر کے انتظامات ہوتے ہیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوتا آمین سمہ آمین شیاری آہد کی جو پہلی میرے کا سٹوری ہے وہ ہے میرے کا لف درود ابراہیم اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کا لفظ تکفر اللہ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاوں کو قبول کر دینے پر معجزات کر دینے پر قادر ہیں آپ مانگ کر دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے لئے آسانیہ کرتے ہیں اور میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سبحانہ آمین تو میری پیاریوں آج کی جو پہلی میرے کا سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئے کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہر لگتی ہیں اسلام علیکم امید کرتی ہوں کرتاپی کی سب پیاریاں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گی اللہ پاک آپ سب کے دل کی دوں کو قبول کریں آمین سبحانہ آمین آپ ہی میں آپ کو اپنی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں آپ ہی میری سٹوری کچھ یوں ہے کہ میں آپ ہی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں مگرے والدین کو خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہوتا یہ بات انہوں نے کبھی بولی تو نہیں مگر آپ ہی میں محسوس کرتی تھی بچپن سے ہی جب میں آپ ہی چھوٹی تھی ابو نے ایک مو بھولا بیٹا بنایا ہوا تھا جس کو آپ ہی گھر میں ہی رکھ لیا میرے ابو بالکل بھی جو ہیں وہ بات نہیں سنتے تھے ماما کی آپ ہی میں نے پہلی بار اللہ پاک کے سامنے تحجد کی نماز کو ادا کیا کہ یہ انسان ہماری زنگی سے نکل جائے کیونکہ آپ ہی اس کی وجہ سے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب رہتے تھے آپ ہی میری مدد کرنے کے لئے میں اللہ تعالی سے فریاد کرتی تھی اور آپ ہی سڈن اس لڑکے اور میرے باپا کے درمیان میں کسی بات پر ایسے ہی بحث ہوئی اور وہ آپ ہی خود با خود ہمارا گھر چھوڑ کر چلا گیا پہلی بار اپنے ابو کو اپنے سامنے روتا ہوا دیکھا اور آپ ہی میں نے جو ہے اپنے ابو سے کہا کہ ابو آپ روئی نہیں مگر انہوں نے میری بات پر کوئی گھوڑ نہیں کیا ایسا ہوا کہ میرے ابو نے جو ہے ہمارے جو ڈرائیور ہیں ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا میرا آپ ہی بہت زیادہ دل دکھتا تھا اور میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنا کرم کر دے میں کیا کروں کبھی میرے ابو کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں تو کبھی کسی کو پھر آپ ہی 2021 یا 2022 میں میں نے آپ کی ایک ویڈیو کو سنا اور آپ ہی تحجد میریکل سٹوری تھی کیونکہ آپ نے شیئر کی ہوئی تھی میں نے آپ ہی تحجد کو پروپرلی پڑھنا سٹارٹ کر دیا 1000 ٹائم آپ ہی درودے برہی پڑھتی تھی ایسا ہوتا تھا کہ تحجد کے لیے ریگولر نہیں ہو پا رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ بس آپ ہی سمجھ ہی نہیں آتی ہے ابو کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی اور کہتی تھی کچھ سمجھ سے باہر ہے اس طرح کس طرح سے آپ ہی ہم کسی کو اپنا بیٹا کہہ سکتے ہیں تو ایک دن میں نے آپ ہی اپنے لاؤنس میں بیٹھ کر دروشری پڑھا اور پھر آپ ہی پہلی بار میں نے دیکھا کہ میرے ابو میرے پاس آ کر بولے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے تم جیسی بیٹی دی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہاری جیسی نیک بیٹی میری بیٹی ہے اور زندگی میں پہلی بار میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ ہی انہوں نے مجھے پیار دیا اس ٹائم آپ ہی میں بتا نہیں سکتی کیا ایسا ساتھ تھے اور آپ ہی میں اللہ پاک کا کس طرح سے شکر ادا کرتی بس آپ ہی دل کا رہا تھا کہ سجدے سے ہی نہ اٹھوں اس ٹائم گھر میں جو ہے اس طرح سے ہوا کہ ابو نے آپ ہی ٹائم دینا سٹارٹ کر دیا اب آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے ایسا ہوتا ہے کہ میری لائف میں ایک لڑکا آیا میں ان کو پسند کرنے لگ گئی میں نے آپ ہی انہیں کہا کہ دیکھیں میں آپ سے کوئی ہیڈن ریلیشن نہیں رکھنا چاہتی نہ ہی میں اپنے والدین کو نراز کر سکتی ہوں ایسا ہوا کہ اس لڑکے نے اپنے بھائی کے ساتھ آنے کا ہمارے گھر فیصلہ کیا اور پھر آپ ہی اس سے پہلے پہلے میرے ابو نے آپ ہی تائیابو کو اس بارے میں بتایا اور آپ ہی تائیابو نے کیا کیا کہ میرے ابو کا برین واش کر دیا اور کہا کہ لڑکا ہمارے گھر آیا تو میرے ابو نے ان کے ساتھ بہت غلط بیہیف کیا پھر اس کے بعد آپ ہی میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا ابو کی طرف سے آپ ہی اپنے ابو سے نراز ہو گئے اور ایون کہ میرے ابو نے کہا کہ اتنی تمہیں ہے تو چلی جاؤ گھر سے مگر آپ ہی میں تو جائز طریقے سے جانا چاہتی تھی نکاح کر کے لیکن آپ ہی اس طرح کی باتیں سن کر میرے تکلیف ہوتی تھی دل میں میں نے تحجد آپ ہی پڑھنا تو شروع کی تھی لیکن ریگولر نہیں ہو پا رہی تھی اب آپ ہی ایسا تھا کہ اس تکلیف نے مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کیا اور میں نے آپ ہی نماز تحجد کو اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اللہ پاک سے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے لئے کوئی وسیلے بنائیں گے اور آپ ہی میرے لئے آسانیہ کر دیں گے بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتی تھی اپنے ابو کے لئے جب میرے ابو کو غصہ آتا تھا تو آپ لوگ یقین کرے کہ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ ایک ہی بھائی ہے اور ایک ہی تو میری بیٹی ہے بھائی تو مجھے نہیں ملے گا لیکن بیٹیاں تو پھر مل جاتی ہیں اس کے بعد آپ ہی میرے ابو جو ہے گھر چھوڑ کر چلے گئے ممہ بہت زیادہ پریشان ہوئی بہت زیادہ منٹلی ٹورچر کرنے لگ گئے تھے اور آپ ہی اپنی بات منوانے کے لئے کتبی کر بیٹھتے تھے کیونکہ آپ ہی میرے ابو اور تایا ابو کا پلان تھا گھر دمان ڈھون لیں گے جس طرح سے آپ ہی ظاہر ہے گھر دمان کے ساتھ بیہیوئر کیا جاتا ہے وہی ہوگا مگر آپ ہی ایسا تھا کہ اس لڑکے کو جب میری لائف میں اللہ تعالی نے بھیجا تھا تو اس بیس پر آپ ہی میرے ابو اور تایا ابو کو پتہ چل گیا تھا جو ان کا پلان ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس طرح سے انہیں لگ رہا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں صرف اور سے پریشر ہی ڈالنا ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ایک دن آپ ہی میرا دل اتنا برا ہوا میں نے آپ ہی تحجد میں رو رو کر اللہ پاک کو کہا کہ اللہ پاک میں نے خود کو بیٹی تو نہیں پیدا کیا اللہ تعالی میں آپ کی طرف سے ہی بیٹی بن کر اس دنیا میں آئی کیا اللہ تعالی بیٹی ہونا اتنا بڑا قصور ہے اللہ پاک میرا ساتھ دیجئے اور میرے ابو کے دل میں میرے لئے پیار ڈال دیجئے اللہ پاک کچھ ایسا کر دیجئے کہ میرے ابو جو ہیں ان لوگ کو اکسپ کر لے اللہ جی بیٹیاں تو بہت زیادہ خوش نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالی سے باتیں کرنی شروع کر دی اللہ تعالی بیٹیاں تو اپنے والد کو جو ہیں آئیڈلائز کرتی ہیں میں اللہ تعالی کس کو کروں اللہ تعالی ہم کیا کریں اب آپی ایسا تھا کہ میرے ابو چھوڑ کر چلے گئے تھے آپی میرے پاس کچھ بھی نہیں ابو کو ہدایت دے سکتی ہوں اور نہ ہی آپی اپنے ابو کو بھائی اس طرح سے آپی میں کیا کرتی بس آپی میں بے بستی مجبور تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا خود کو قصوروہ ٹھہراتی تھی پھر آپی جنوری کے لاست میں میرے ابو نے خود مجھے بلایا اپنے پاس اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے غصہ نہ ہوا کرے اور آپ اس طرح سے کیوں گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں انہوں نے آپی میری بات کو اگنور کرتے ہوئے تایہ ابو کی آپی بات کو سننا شروع کر دیا اب آپی اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب انہیں کچھ سمجھانا تو انہوں نے تایہ ابو کی بات کو پریفرنس دینا بس آپی میں کیا کرتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی تھی اور آپی مجھ سے غصے سے کہا کہ تم غلط کہہ رہی ہو میرا بھائی میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے اب آپی آپ لوگوں کو میں کس طرح سے بتاؤں خیر آپی اس طرح ہوا کہ آپ یقین کریں اللہ پاک نے میرے ابو کی آنکھیں کھول دی اور ابو کو صاف صاف آپی اپنے بھائی کی حقیقت دکھائی دی اور آپی اللہ پاک نے اس طرح سے میرے ابو کے سامنے یہ ساری حقیقت لاکر رکھ دی اس دن میں جہوں اپنے ابو اور اپنی امی کے سامنے بہت زیادہ روئی انہوں نے خود اپنے موں سے کہا کہ تم کہتی تھی کہ میرے بھائی کی میرے سامنے سنسیریٹی آ جائے گی جتنا وہ مجھ سے سنسیر ہے اور آپی اس کے بعد جو ہے بس اللہ تعالیٰ کی طرح سے بہتر ہوا ایسا تھا کہ ظاہر ہے اب ان کے سامنے کچھ چیزیں تو واضح ہو چکی تھی لیکن آپی ظاہر ہے وہ ان کے اپنے گھر کا ماملہ تھا تو اسی لئے آپی وہ کور کر رہے تھے خیر پھر آپی ایسا ہوا کہ اب جب ان کے بھائی انہیں رپلائی نہیں دیتے تھے بات نہیں کرتے تھے تو وہ اپنی انزائٹی مجھ پر نکالتے تھے آپی ماما سے لڑائی چھگڑے کرتے تھے ایون یہاں تک کہتے تھے کہ تم دونوں جو ہو اس گھر کے لئے بہتر نہیں ہو بہت عجیب عجیب طرح کی باتیں آپی ہمیں سننے کو مرتی تھی تم لوگ ظالم ہو میں سنتی تھی اور اللہ پاک کو بتاتی تھی کہ ایسے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپی جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو میں اللہ پاک سے بات کرتی تھی اور میں کہتی تھی کہ اللہ پاک آپ سنیں گے آپ میری مدد کریں گے ایک دن پھر آپی ایسا ہوا کہ اتنا غصہ کیا انہوں نے کہ اب آپی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں میں بہت زیادہ مایوس ہونے لگ گئی تھی اور آپی کہیں نہ کہیں پر بس دل کو حوصلہ دیتی تھی کہ اللہ پاک خیر کریں گے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کہیں کہ کام نہیں ہو سکتا ناممکن ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن آپی جو اللہ تعالی نے سوچا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے برحال آپی اسی طرح اللہ تعالی سے دعا کرتی تھی اور پھر آپی اللہ پاک پر یقین تھا تو میں نے آپی ایک راہ تحجد پڑی اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ جی میری دعا کو سن لے میری کوئی بہن بھائی نہیں ہے اللہ پاک آپی تو ہے جو میری دعا کو سنیں گے اللہ پاک میں کہاں چلی جاؤں بس آپی تحجد کے وقت میں اللہ تعالی سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی یقین کرے کہ مجھے اللہ تعالی سے آج بھی امید ہے کہ اللہ تعالی میرے معاملات کو بہتر کر دیں گے اور میرے لئے آسانیاں ہو جائیں گے اللہ تعالی میری ہر منزل کو آسان کریں گے اور میرے حق میں بہترین ہو جائے گا مجھے یقین ہے آپی قبول کریں گے اور آپی یہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ ضرور آسانیوں سے نکلوا لیں گے بس آپ ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے ابو کے سامنے ان کے بھائی کی حقیقت کو لا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں بے شک آپ ہی اللہ تعالیٰ نے زنگی میں اور جگہ پر میرا ساتھ دیا ہے ویڈیو میں اس لئے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ جب آپ ہی ہمارے اپنے ہماری بات کو نہ سنے اور ہم کس کو اپنا دھگ بتائیں تو بس اللہ پاک کے ساتھ جو میرا رابطہ بنا میں نے نمازی تحجد کو اپنی زنگی میں شامل کر لیا تو بس پھر آپ ہی اس طرح سے میری زنگی میں موجزہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میرے لئے آسانیہ کی مجھے تحجد کی توفیق دی اور انشاءاللہ آپ ہی آگے بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میرے لئے بہترین ہوگا اور اللہ تعالیٰ میرے لئے ضرور آسانیہ کریں گے مجھے یقین ہے میری مانگی گئی دعاوں پر اللہ پاک میرے لئے بہترین کرے اور اللہ پاک آپ بھی میرے رستوں میں آسانیہ کرے اپنی دعا میں یاد رکھے گا کہنا چاہتی ہوں کہ درودہ ابراہیم کو ضرور اپنی زنگی میں شامل کرے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مستے کو حل کر دیتے ہیں اور اس طرح سے تحجد کی نماز کو بھی اپنی زنگی میں شامل کر لیں جو چاہیے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک ضرور عطا کریں گے اللہ پاک آپ سب کے لئے بھی ضرور موتزاد کریں گے انہی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بہان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے امریکل سٹوری سینڈ کیا میری پیاریوں ان کی سٹوری کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں بہت احساس کرنے والی ہوتی ہیں اور بیٹیوں سے زیادہ جو ہے ماں باپ کا شاید ہی بیٹے خیال رکھ سکتے ہو بیٹیاں میری پیاریوں ماں کی تو بیس فرنڈ ہوتی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ میں ایسی ایسی لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے والد کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں میرے اپنے گھر میں ماشرہ سے ایسی اگزیمپل موجود ہے کہ ہم جو بیٹیاں ہیں تینوں بہنیں جو ہیں ہم اپنے ابو کے بہت زیادہ کلوز تھی بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے اگر میرے والد اس طرح کے تو آگے میں لائف پارٹنر بھی ایسا ہوں لیکن کہیں پر ایسا نہیں بھی ہوتا جیسے ان کی سٹوری میں یہ جیس بلکل مختلف ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کو جس طرح سے سنبھال ہے اللہ تعالی نے جس طرح سے ان کا ساتھ دیا ہے آپ لوگ بھی نماز تحجد کو اپنی زندگی میں شامل کریں درود ابراہیم پڑھیں جتنا مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں باقی بات ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی قبول کرنے والے اور اللہ تعالی سانیہ کرنے والے ان کے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ان کی باقی کی کہانی کو بھی مکمل کریں ان کے گھر کے حالات بہترین ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمیں اپنی مکمل میرے کا سٹوری بھی ضرور لگ کر بھیجیں گی اور میری پیاریوں میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ کی لائف کا کوئی بھی چینجنگ پوائنٹ ہے کوئی بھی ایسا میریکل ہے لوگ اپنی زندگی کا ایک پوائنٹ بھی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں میری پیاریوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لئے جیسے دیکھیں ان کی میریکل سٹوری کے تھروں میں نے ان کے لئے دعا بھی کروائی ہے اور ان کے سٹوری بھی آپ لوگوں تک پہنچائی ہے اور کافی ساری لڑکیاں جو ہے ایک دوسرے کی سٹوری سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں ضرور شیئر کروں گی بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور توقع اور یقین سے مانگا اور اللہ تعالیٰ ضرور رسانیہ کرتے ہیں میری پیاریوں جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے اللہ فستق فرودلا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور میری پیاریوں جو میری پیاری بہن ہیں انہوں نے مجھے رمضان اور مبارک میں اپنی میریکل سٹوری بھیج دی تھی لیکن ایم سو سوری کافی زیادہ آپ کی سٹوری لیٹ ہو چکی ہے مانگا چاہوں گی کہ میری پیاریوں ان کی میریکل سٹوری جو ہے کافی لیٹ آپ لوگوں تک پہنچا رہی اور ان سے مانگا چاہتی ہوں بہرحال میری پیاریوں ان کی میریکل سٹوری جو ہے یہ لکھتی ہیں السلام علیکم قرط آپ کی آپ کیسی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے دل کی دعاوں کو قبول کریں اور آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا کریں آمین سمہ آمین آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرن کیا ہے رمضان و مبارک میں اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا ہے الحمدللہ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری میریکل سٹوری کو ضرور شیئر کریں ہوتا کچھ ہوں ہے کہ آپ ہی میرے جہو بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ آپ ہی میرے کزن ہیں مامو کے بیٹے ہیں مامو کی بیٹی ہیں ان کی شادی تھی تو آپ ہی ہم لوگ جو ہیں وہاں پر گئے تھے تو آپ ہی وہی پر ان سے اس طرح سے میری انٹریکشن ہوئی اور آپ ہی ہم لوگوں نے سٹی ورہ کیا تھا تو ان سے میری بہت اچھی بات چیت ہو گئی تھی اس کے بعد بس آپ ہی ایسا تھا پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے ایڈوکیشن کمپلیٹ نہیں تھی اور ان کے پاس کوئی اچھی جاپ نہیں تھی تو اسی لئے آپ ہی بس یہ خاموچ ہو جاتے تھے کہ گھر والوں نے اس طرح سے رشتہ تو نہیں دے دینا تھا برحال آپ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہے تھے میں بھی کر رہی تھی اور اسی طرح آپ ہی اپنی سٹیڈیز میں بھی کمپلیٹ کر رہی تھی اور یہ بھی کر رہے تھے اور ایسا ہوا کہ 2021 کی بات ہے کہ انہوں نے آپ ہی مجھے آپ کے ویڈیو کا لنک بھیجا اور انہوں نے کہا کہ ان میریکل سٹوریز کو سنو اللہ تعالیٰ کس طرح سے موجات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک دن ہماری کہانی بھی مکمل کریں گے تو ہم بھی اسی طرح اپنی میریکل سٹوری ان کو لکھ کر بھیجیں گے بس پھر آپ ہی آپ کی ویڈیوز کے تھروں نہ کہ آپ ہی میں نے بہت کچھ سیکھا بلکہ انہوں نے بھی آپ ہی اپنی زندگی میں نماز تحجد کو شروع کیا اور آپ ہی آپ کے شروع شروع کی ویڈیوز میں آپ نے ایک میریکل سٹوری اپلوڈ کی تھی جس میں سے میریکل آف استقفیر اللہ تھا اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا ان کے لئے موجزہ ہوا تھا تو آپ ہی ہم نے بھی اس طرح سے سوچ لیا ہم بھی استقفیر اللہ پڑھا کریں گے اور سوری یوسف ڈیلی پڑھیں گے تو بس پھر آپ ہی اہلہ طرح سے دعا تھی آپ آپ ہی یہ بھی اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کر رہے تھے میں بھی کر رہے تھے اور اس دوران آپ ہی کچھ یہ ہوا کہ میرے آپ ہی مامو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئے اور آپ ہی مامو نے یہ فیصلہ کیا جو کہ آپ ہی میری دوسری خالہ ہے ان کی بیٹی کے ساتھ آپ ہی انہوں نے رشتہ کرنے کا سوچ لیا اب آپ ہی ان لوگوں کو معلوم تھا کہ میرے گھر والوں نے اس طرح جاب کے بغیر رشتہ نہیں دینا اور جو آپ ہی میری دوسری خالہ ہیں آپ ہی چھے بیٹیاں تھی تو بس پھر مامو نے یہ سوچا کہ ان کی آپ ہی چھے بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا رشتہ یہ لے لیں گے تو پھر آپ ہی ان کا یہی فیصلہ تھا برحال آپ ہی جب یہ بات مجھے پتا چلی تو میں بہت زیادہ ہرٹ بھی ہوئی لیکن آپ ہی میں کیا کرتی میں اپنے گھر والوں کے خلاف تو نہیں جا سکتی تھی اور مجھے معلوم تھا میرے گھر والوں نے اس بات کو پریفر نہیں کرنا کہ بغیر جاب کے میرے گھر والے رشتہ دے دیں گے کیونکہ آپ ہی میرے ابو اور ریڈی جو ہیں میرے ننیال کی سائٹ کو پریفر نہیں کرتے تھے بہت زیادہ غصہ کرتے تھے جب بھی آتے تھے تو آپ ہی میرے ابو کا موڈ آف ہو جاتا تھا تو اسی لیے مجھے آپ ہی معلوم تھا برحال آپ ہی میری خالہ کی بیٹی جو ہے اس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے ساری بات بتائی تو میں نے کہا کہ دیکھو تمہیں جیسے بہتر لگتا ہے اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس انسان کو پسند کرتی ہو وہ تمہیں کرتا ہے تو میں ایسے کیسے کس طرح سے ہاں کر سکتی ہوں میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں دیکھو تمہارا نصیب ہے نا میں تمہارے نصیب کے سر لڑ تو نہیں سکتی اللہ تعالی نے اگر تمہارے نصیب میں انہیں لکھا ہے تو اللہ تعالی تمہیں خوش رکھیں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یقین کرو میں خوش ہوں کہ کسی بھی چیز کا تم سے کوئی گلہ نہیں ہے بزن رونے لگی اور اس نے کہا کہ یقین کرو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ میرے گھر والے سکتے ہیں یا مامو گرہ کی طرح سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں میرے مامو کے بیٹے کی آپ اس شام میں مجھے کال آتی اور انہوں نے ساری بات مجھے بتائی انہوں نے کہا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی پھپو کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے ہیں خالوم ہے اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کہا کیوں میں کسی کی قسمت یا نصیب کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتی باقی جو اللہ تعالی نے میرے ان کے لئے بہتر لکھا ہوگا وہی ہوگا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں کیا تم سیریس ہو میں نے کہا کہ برکل سیریس ہو اللہ تعالی نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہتا ہے باقی اللہ تعالی آپ کو اور اس کو خوش رکھیں وہ خالہ کی بیٹی ہے میری اور چھوٹی بہنوں کی طرح ہے میں کیوں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچوں گی مموں کی خراب طبیعت کے دوران ہی پھر آپ ہی ان کی انگیجمنٹ جو ہے میری آپ ہی خالہ کی بیٹی کے ساتھ تو ان کی آپ ہی منگنی ہو گئی آپ ہی منگنی ہونے کے بعد بہت زیادہ یہ لوگ آپ ہی ڈسٹرپ رہنے لگ گئے تھے آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ اچانک سے آپ ہی جو میری چھوٹی خالہ ہیں انہوں نے آپ ہی میرے ماموں کو کہا کہ دیکھو میں مانتی ہوں میری چھے بیٹیاں ہیں لیکن میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں تم نے رشتہ مانگا میں نے دے دیا میں نے کہا کہ کر لو تمہارے بیٹی کے پاس کوئی جاب نہیں ہے میں نے ایک طرح سے رسک لیا ہے تم بتاؤ کہ میری بیٹی کے نام پر کیا کرو گے اب آپ ہی یہ بات جو ہے اس طرح سے ناغوار گزری سب کو کہ آپ ہی سب نے کہا کہ رشتہ کرنے سے پہلے تم بات کرتی نہ کہ اب رشتہ کرنے کے بعد تم یہ بات کر رہی ہو تو پھر آپ ہی میری جو خالہ ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا حق مانگ رہی ہوں اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے لڑکے کے پاس کوئی سا جاب ہے میں نے پھر بھی اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر جو ہے اپنی بیٹی ان کو دے دی اب آپ ہی اس بات پر اتنا آرگیمنٹ ہوا سارے خاندان نے سمجھا ہے لیکن آپ ہی میری خالہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ماموں کی نیکی ہے نے آپ ہی مو سے بول کر انگیجمنٹ کو ختم کر دیا اب آپ ہی یہ بات اتنی عجیب لگی سب کو کہ اگر رشتہ کرنا تھا یا نیکی کرنی ہی تھی تو پہلے بول دیتی آپ ہی کہہ رہے ہیں لڑکے کے پاس جاب نہیں ہے تو حق میں لکھوا آپ ہی اس طرح کی باتیں جب میری خالہ نے کہی تو آپ ہی ظاہرہ سارا خاندان جو ہے خالہ کے خلاف ہو گیا اور خالہ نے آپ ہی کیا کیا کہ ان کے جو آپ ہی سسرال میں یعنی کہ جو ان کے آپ ہی جیٹ کے بیٹے ہیں جو کہ آپ ہی بہت زیادہ ویل آف ہے ان کے گھر میں آپ ہی اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ کر دیا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ سارے بہن بھائی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن آپ ہی کہیں نہ کہیں آدات جو ہے مختلف ہو جاتی ہیں تو بس پھر آپ ہی میرے مامو بہت زیادہ ڈپریس تھے تو آپ ہی ان دنوں میری امی نے میرے ابو سے ڈرتے ڈرتے بولا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں رشتے کی بات کرو ابو نے کہا کیسی بات کر رہی ہو تم اپنی بیٹی کے رشتے کی خود بات کرو گی میری امی سے مامو کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی اور پھر آپ ہی میرے امی ابو نے اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے جا کر خود مامی اور مامو سے اگر بات کی تو آپ ہی انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو اس لئے رشتہ نہیں مانگا تھا کہ تم لوگوں نے کہنا ہے کہ لڑکے کے پر جاپ نہیں ہے اور دیکھو ہمیں ہماری نیکی کا کیا صلح ملا ہم نے سوچا کہ چھے بیٹیاں ہیں کس تنہا سے وہ کرے گی اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا اگر خودی اس بارے میں بات کر رہے ہو بس پھر آپ ہی اللہ تعالی نے نصیب لکھے ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے اس انسان کو ہی میرا محرم بنایا جس انسان نے آپ ہی مجھ سے آج سے تین سال پہرے پروپوس کیا تھا پندروے روزے والے دن جو ہے میری دعا خیر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ ہی عید کے بعد جو چھوٹی عید آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میری جو ہے آپ ہی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی ہے اچھا میری پیاریوں یہاں پر یہ بات بتانا چاہوں گی جیسے کہ میری کل سٹوری پہلے کی ہے میرے پاس تو میں ابھی شیئر کر رہی ہوں تو ان کی پندروے رمضان و مبارک والے دن جو ہے دعا خیر ہوئی تھی اور اس کے بعد یعنی کہ اب تو معاشرہ شادی ہو چکی ہوگی اللہ تعالی نے بہت بہت سارے خوشیاں دے اور ان کی شادی جو ہے وہ عید کے بعد تھی اور آگے یہ لکھتی ہے کہ اللہ پاک سب کے دل کی دعا کو قبول کریں اس تک فراللہ ڈیلی جو ہے میں کوشش کرتی تھی کہ آپ ہی ایک ہزار مرتبہ پڑھنوں اور وہ بھی آپ ہی ڈیلی سورہ یوسف اور اس تک فراللہ پڑھ کر دعا کرتے تھے اللہ پاک نے آپ ہی اس طرح سے ہماری کہانی کو مکمل کیا اور تین سال بعد ہماری دعا قبول ہوئی اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں آپ ہی انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہماری شادی ہے چھوٹی عید کے بعد اللہ تعالی سب کے لئے بہترین کریں اللہ تعالی سب کے دل کی دعوں کو قبول کریں اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے گھر میں خوش رکھیں اور اب آپ کی شادی ہو گئی ہوگی میں نے آپ کو ویسے انسٹا پر میسج کیا تھا آپ سے معذرت بھی کیا لیکن آپ کا ریپلائی نہیں آیا میں بھی آپ بیزی ہوں گی برحال آپ کے سٹوری جو آج میں نے شیئر کر دیا اور میری پیاریوں ان کی جو دعا قبول ہوئی تھی وہ رمضان سے پہلے ہو چکی تھی اور پھر دعا خیر جو ہے پندرہ روزے والے دن ہوئی ہے اور عید کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ان کی شادی ہے اللہ تعالی بس ان کو خوش رکھیں عباد رکھیں اور یہ لوگ جو ہیں ڈیلی دونوں وہ بھائی بھی اور یہ بھی جو ہیں سوری یوسف ڈیلی ایک مرتبہ پڑھ رہی تھی استقفراللہ ڈیلی ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کریں تھی تو اللہ تعالی نے ان کے لئے سانیہ کی ہے ان کے دل کی دعاں کو اللہ تعالی نے قبول کہ اللہ تعالی اسی طرح سب کے دل کی دعاں کو قبول کرے سب کے لئے سانیہ ہو سب کے حق میں اللہ تعالی موجزات کرے سب کے لئے بہترین فیصلے اور میری پیاریوں کے حق میں سانیہ کرے اللہ تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد اتا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی بھی غلطی کوتائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائیں آمین سمہ آمین میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہے اپنے لئے بچھا سوچیں دوسروں کے لئے بچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ